بلٹن کا بقائدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائے کی ہے ٹریک بیس دن میں تیسری بار پیٹرول یہ مصنوعات مہنگی کر دی گئی پیٹرول مزید چوبیس روپے تین پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے نئی قیمت دو سو تین تیس روپے نواسی پیسے ہو گئی ڈیزل کی قیمت میں ریکارڈ انسٹھ روپے فی لیٹر اضافہ قیمت دو سو ترے سٹھ روپے پر پہنچ چکی ہے رات بارہ بچتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا نئی حکومت نے چوبیس میں کو پیٹرول اور ڈیزل تیس روپے فی لیٹر مہنگا کیا تھا مائدہ وحید ہمائے ساتھ موجود ہیں ان کا روح کریں گے ان سے جانیں گے عوام کی جانب سے کس غم و غصے کا اضافہ کیا جا رہا ہے مائدہ بتائیے گا مجودہ حکومت کے جانب سے گزشتہ رات کو پیٹرول پم کی مصنوعات پہ 24 روپے اضافہ کرنے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمتیں 233 روپے کر دی گئی ہیں یہاں پر شہری شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں اس میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ ان کا گزارہ کرنا ان کا پیٹرول جو ہے بائکس میں بھروانا یا جو وہ گاڑیاں وغیرہ یوز کرے اس میں بھروانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے شہریوں سے یہاں پر کچھ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جانتے ہیں مجھے بتائیے گا رات کو پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو ہے وہ 24 روپے اضافہ کرنے کے ساتھ 233 روپے کر دی گئے کیا کہیں گے آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں سارا اپنا زمانہ تانکہ ان لوگوں سے جو بھی مطلب ہے وہاں ہم کی بات کرتا ہے کرسی ملنے سے کرسی ملنے سے پہلے کرتے ہیں جب کرسی مل جاتے ہیں یہی لوگ نا وہ اپنا ہاں کیا کہتے ہیں بگیار بان جاتے بگیار بگیار بیڑیہ کو جان دیں ہاں خون پینے والے گوش کھانے والے ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ان کو اپنے مفاد پرستی ہے ان کی اپنی مفاد پرستی ہے ٹھیک ہے عوام جائے جہنم میں یورپ میں جاتے ساری دنیا میں پھرتے ہیں ادھر سے ان کو سبق آثر نہیں ہوتا انگلینڈ میں حضرت عمر کا قانون ہے انہوں نے قانون کان سے لی ہے ہماری کتاب سے لی ہے تو یہ مسلمان کے چیز گئے بلکل یہ شہری جو ہے وہ حکومت کو بھیڑیے سے جو ہے وہ مشابت دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیے گا پیٹرولیاں مسنوات میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے ہر پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کرنے گا دیکھیں جی آپ جانتے ہیں کہ ان فیکٹ یہ سارا کہ سارا یو ایس کا ایجنڈا ہے جس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور سرٹینلی جو وہ کیا کہتے ہیں مقتدر ہلکے ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کروانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی ایوریون نوز اٹ کیونکہ اب تو اپن لی ہر چیز کلیر ہو چکی ہے لیکن انفرشنیٹلی ہمارا پٹواری جو ہے ابھی بھی جو کٹر کسوم کا پٹواری ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا اب وہ مفتا اسماعیل کے آپ کو بات یاد ہوگی جب انہوں نے کہا تھا کہ سیونٹی روٹیز پہ ہونا چاہیے یہ شہری جو ہے شدید گم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ بہت سے ایسے شہری ہیں جو گم و غصے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے مائدہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ادھر غریب عوام کے لیے استفر کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے پبلک ٹرانسپورٹ مالکان نے بھی کرائے بڑھا دیئے ہیں مختلف شہروں کے کرائوں میں پچاس سے تین سو روپے کا اضافہ ہوا ہے لاہور سے بھکر کے کرائے میں دو سو روپے کا اضافہ ہو چکا ہے جبکہ لاہور سے چکوال کے کرائے میں سو روپے لاہور سے فیصلہ باد کا کرائے پچاس روپے لاہور سے نارووال اور زفروال کے کرائے میں سو روپے اسی طرح لاہور سے ملکوال کے کرائے میں دو سو روپے اور چنیور کا کرائے پچاس روپے اضافے سے اب چھے سو روپے کا ہو چکا ہے سیالکورٹ کا کرایہ سو روپے اضافے سے چھ سو روپے کا ہو چکا ہے لہور سے سرگودہ کا کرایہ نو سو روپے کا ہو چکا ہے ملتان کا کرایہ سو روپے سے بڑھ کر گیارہ سو روپے ہو چکا ہے غریب عوام کے لیے اب سفر کرنا بھی مزید مشکل ہو گیا پبلک ٹرانسپورٹ مالکان نے بھی اب کرایے بڑھا دیئے ہیں حسین علک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے حسین بتائیے گا قرائے بھی بڑھا دیئے گئے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں شہری جیسے ہی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹ مالکان ہیں ان کی جانب سے جو مختلف ٹرانسپورٹ ہیں ان کے جو قرائے جات ہیں ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لاہور سے مختلف شہروں کو جانے والی جو بسیز ہیں ان کے جو قرائے نامیں ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے تقریباً پچاس سے روپے سے لے کر تین سو روپے تک اضافہ کیا گیا ہے اور کہیں پر جو بس مالکان ہیں یا پھر جو یہاں پر ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے کچھ قرائے زیادہ بھی وصول کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں وہ پریشان حال نظر آتے ہیں اگر بات کی جائے ٹرانسپورٹرز کی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے زیادہ قرائے اگر مانگا جائے تو جو مسافر ہیں وہ سواری بیٹھتی ہی نہیں ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو خالی بستیز ہیں وہ لے کر جانا پڑتا ہے اگر قرائے نامے کی بات کی جائے تو ایسے ہے کہ لاہور سے بہاولپورٹر کا جو قرائے ہے تقریباً اس میں سو روپے اضافہ ہوا ہے جو نیا قرائے نامہ ہے وہ بارہ ساڑھے بارہ سو روپے ہے لیکن جو شکایات ہیں ان کے مطابق تیرہ سو روپے ساڑھے تیرہ سو روپے بھی جو قرائے ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر بات کی جائے لاہور سے سیالکڑ کا جو قرائے ہے اس میں سو روپے اضافہ ہوا ہے اور چھ سو روپے اس کا جو نیا قرائے نامہ ہے لیکن جو شہری ہیں جو مسافر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان سے سا سو روپے بھی وصول کیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے دوسرے قرائے نامے کی تو ان میں اگر بات کی جائے لاہور سے نارو وال اور زفروال ان کے قرائے میں جو سو روپے ہے اس کا اضافہ کیا ہے اوورال اگر بات کی جائے تو جو شہر مختلف شہر ہیں یعنی پنجاب بر میں لاہور سے نکلنے والی جو بسیس ہیں ان کے قرائےوں میں پچاس روپے سے تین سو روپے تک اضافہ ہوا ہے ٹرانسپورٹرز کا کیا کہنا ہے مسافروں کا کیا کہنا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں سر مجھے بتائیے گا آپ ٹرانسپورٹر ہیں اور جو ڈیزل کی قیمتیں بڑی ہیں ساٹھ روپے رات کو بڑھ گیا اسی حساب سے آپ نے قرائے ناموں میں اضافہ کیا ہے تو قرائے ناموں میں اضافہ کرنے کے بعد کیا تاثرات ہیں کیا آپ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوں گے مسافروں کی جانب سے کیا ردی عمل ہے پہ جن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی تک قرائے نامہ جو ایشو نہیں ہوا نہ قرائے بڑھایا دو بجے ہماری ٹرانسپورٹروں اور یونین کی میٹنگ یونین دفتر وہاں پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ قرائے کتنا بڑھائیں قرائے بڑھائیں اور گاڑیاں کھڑی کریں یہ فیصلہ دو بجے کے بعد ہوگا ابھی جو لاری اڈا جرنبہ سٹینڈ لاہور ہے یہاں پہ سواری وہ آتی ہے جو کم قرائے دیتی ہے سواری یہاں سے پہلے قرائے جو رہا مکمل جو نہیں دیتی کم قرائے دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہم ٹرانسپورٹر ہیں پاکستان کا کوئی ٹیکس ایسا ہے بتا دو جو ہم نہیں دیتے یہاں سے چلتے ہیں گورنمنٹ کی پرچی میں ٹیکس دیتے ہیں روڈ میں جاتے ہیں روڈ ٹیکس دیتے ہیں روڈ پرمنٹ کی شکل میں ٹوکر ٹیکس یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کی جانب سے اپنے مسائلہ جو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن جو یہاں پر جنرل بس ٹینڈ ہے وہاں پر جو قرائے نامے ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے چاہے کہ بزابطہ طور پر جو اسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے علان نہیں کیا گیا مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے منمانے قرائے وصول کیے جا رہے ہیں جب پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافروں کا کیا کہنا ہے سر مجھے بتائیے گا پٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کتنا قرائے زیادہ وصول کیا جائے پانچ سو پہلے کتنا قرائے دے کے آتے ہیں اب کتنا مانگا جائے پہلے چھے سو دیتے تھے ابھی گیارہ سو مانگ رہے ہیں پانچ سو زیادہ بڑھایا ہے آپ نے کہا جانا ہے کتنا قرائے مانگا ہے پہلے کتنا تھا میں نے بکھر جانا ہے تو پہلے ساڑھے تیرہ سو روپے دیتے اب ساڑھے پندرہ سو پہ لے رہے ہیں یہ مسافر ہیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قرائے نامے ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے اسے ہمارے ساتھ ہمیں اگاہ کر رہے تھے مائدہ وحیدہ وحید تھی ہمارے ساتھ اور عوام کا کیا ردعمل ہے اس حوالے سے بتا رہی تھی بہت شکریہ آپ کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا قرائےوں میں چالیس فیصد اضافے کا اعلان کراچی کا قرائے اسی ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ دس ہزار کر دیا گیا ہے اسلام آباد کا قرائے ساٹھ ہزار سے بڑھا کر اسی ہزار کر دیا گیا ہے جبکہ پشاور کا قرائے پچھتر ہزار سے بڑھا کر ملتان کا قرائے چالیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار کیا گیا ہے ہم نے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا آج مجبورا ہم نے چالیس روپے قرائےوں میں اضافہ کر دیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر ٹرانسپورٹ چل نہیں سکتی میری حکام بالا سے مودبانہ گزارش ہے کہ خدارہ خوش کے نہ ہن لیں یہ پرائیسز واپس کریں اور ہم اپنے قرائےوں کو ریورس کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے یہ جو مہنگائی کا طفان اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور اس سے عوام دن بہ دن پستی کی طرف جاتی جاری ہے آمدن نیچے جاری ہے خراجات میں اضافہ ہوتا جاری ہے یہ بالکل بیلنس جو نہ آوٹ ہوتا جاری ہے اور خدارہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی طرح کے حالات رہے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے میری گزارش ہے اس حکومت سے کہ اس طرح کے فیصلے نہ مسلط کیے جائیں جس سے ایک ملک میں انارگی پھیلے ملک کے حالات خراب ہوں کیونکہ یہ اس وقت ادھر شہر کے تاجی برادری نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو مسرط کر دیا ہے تاجی قائدن کہتے ہیں کہ اس کے خوفناک اثرات مرتب ہوں گے سبزیاں پھل، سامان، تجارت اشیاء ضروریہ سمیت ہر چیز کے دام مزید بڑھ جائیں گے شہزاد خاندالی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے شہزاد بتائے گا کیا کہنا ہے تاجی برادری کا عجب بلکل اس حکومت نے تیسری مرتبہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا بم جو ہے وہ گزشتہ رات پھوڑ دیا اور عوام اس حوالے سے شدید نالاں ہیں اب اس حب بتائیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اس اضافے کو اس سے تاجر برادری کی کمر کس حد تک ٹھٹے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس نے تیسری دفعہ یہ پیٹرول بڑھا دیا ہے یہ ہمارے فیصلے اب حکومرانوں نے نہیں کرنے آئی ایم ایف نے کرنے ہیں تو پھر حکومتے کرنے کا کیا فائدہ چاہے یہ پچھلی گورنمنٹ کرنے کیوں یا اس گورنمنٹ کیوں کچھل تو ہم رہے ہیں نا ہم پہ بم گرائے جا رہے ہیں اس سے یہ اتنا بڑا نقصان ہوئے کہ پچاسی روپے پٹرول بڑھ گیا ہے اور ایک سو بیس روپے ڈیزل بڑھ گیا ہے جو ہمارا مال آتا ہے منڈیوں سے آتا ہے یا باہر کے ملکوں سے آتا ہے اور جو ہم لوگوں کو دکانداروں کو بھیتے ہیں یہ تمام کے تمام کے اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے چاہے سبزیاں ہو فروٹ ہو دالے ہوں ہمارے الیکٹرونکی آئیٹم اس کا ریٹ بڑھ جائے گا کیونکہ اوپر ہی پڑھے گا آ جا کے جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ غریب عوام پہ ہی گرتا ہے تو یہ نقصان تو ہمارا نا تو یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے آئی ایم کبھی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے غریب آدمی کے اوپر ہی ٹیوٹیاں لگتی ہیں سارے بڑھتے ہیں امیر آدمی پہ کیوں نہیں پبندی لگتی یہ جتنے شرافیہ ہیں یہ جو تو بیوروکریٹس ہیں جو ججز ہیں جو تمام عددار ہیں جو شہصدان ہیں ان پہ کیوں نہیں قدغن لگائی جاتی ہیں ان کو کٹ لگائے ہیں نا ان کی جو سہولیات دی جارہی ہیں ان کو بلکل عوام کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو مقتدر حلقیں ہیں جو راکین اسمبلی ہیں سینٹر ہیں وزراء ہیں اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس میں دیگر شعبیں ہیں ان کی جو سہولیات دی گئی ہیں جو مفت پیٹرولنگ کو دیا جاتا ہے اس پر بھی کٹ لگایا جائے تاکہ یہ بھی عوام کے ساتھ ساتھ قربانی دیں اور ملک جو ہے وہ ماشر ملک کی درست ہو سکے شہزاق خانمدالی بہت شکریہ مہنگائی کے ماروں کے لیے ایک اور بری خبر وفاقی حکومت نے بجلی کے بلوں پر سارفین کے لیے ریلیف ختم کر دیا ہے سارفین کو پانچ روپے فی یونٹ کے حساب سے بلوں میں ریلیف دیا جا رہا تھا سارفین کو پانچ روپے فی یونٹ ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے بتائے گا شاہد سپرا ریلیف پیکج پر حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت کے جانب سے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سابق دور حکومت میں بجلی کے بلوں پر دی جانے والی سبسیڈی بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پانچ روپے فی یونٹ کے حساب سے ایک ریلیف دیا گیا تاکہ سارفین جو مہنگے دام و بجلی حاصل کر رہے ہیں ان کو کسی حد تک ریلیف دیا جائے اور موسم گرمہ میں ان کے بلوں میں کم ہی لائی جا سکے لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے اور وزارت پاور ڈیوین کی جانب سے احکامات دیا گیا ہیں جس میں لہور الیکٹس سپلائی کمپنی کی جانب سے بازابطہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پانچ روپے فی یونٹ کے حساب سے جو وزیراعظم پیکج ریلیف سارفین کے بلوں پر دیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور روامہ جو بل بجوائے جائیں گے اس میں کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ جو ریلیف دیا گیا تھا وہ چھوٹے سارفین اس میں گریلو بلخصوص شامل تھے اور پانچ کلو وار تک استعمال کرنے والے کمرشل سارفین یعنی کہ چھوٹی دکانوں کے جو مالکان ہیں یا چھوٹی جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ شامل تھے اور ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا تھا تاکہ وہ معاملات آسانی سے چلا سکیں لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے رات گئے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد ساتھ میں ہیں ایک اور نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا اور یہ ایک اور خبر جو ہے وہ سارفین کو سنائی گئی کہ ان کے بلوں پر جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے اور لیسکو کو یہ کہا گیا ہے کہ رمہ ماہ سے بازا پر اس کا اطلاع کر دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد سپراہ ہمارے استاد تھے آگا کر رہے تھے لہور کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان متحرک ہو گئے ہیں چار حلقوں کی انتخابی مہم خود چلانے کا فیصلہ کیا ہے امران خان رواہ ہفتے رہور آئیں گے لہور کے چاروں حلقوں میں جلسوں اور ریلیوں کے لی بھی پلان تیار کر لیا گیا ہے چاروں حلقوں میں انتخابی جلسوں سے امران خان خطاب بھی کریں گے چاروں حلقوں میں امران خان خطاب کرنے والے ہیں اور چیئرمن تحریک انصاف ہفتے کو لہور میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر مونس الہی ایف آئی اے میں پیش ہوئے مونس الہی کے لیے ایف آئی اے کا سوال نامہ جاری ہو چکا ہے کیا آپ نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو جانتے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ارفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں ارفان ملک بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے آفیس کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پہ آج ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جب آفیس کی ٹائمنگ کا آگاز ہوا تھا تو اسی دوران جو ہے وہ مونس الہی ایف آئی اے آفیس میں پیش ہوئے تھے اور ایف آئی اے میں اب اس وقت جو ہے وہ چار گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مونس الہی شامل تفتیش ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مونس الہی کو جو ایف آئی اے کی جانب سے جو سولہ سوال دیئے گئے ہیں اس میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ دوہزار ساتھ میں جو رحیم یار خان چکر مل جس کی پرمیشن سی ایم آفیس کی جانب سے دی گئی تھی اس سے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اس کی پرمیشن جو ہے وہ کس طرح دی گئی تھی اس سوالے سے پوچھا گیا ہے جبکہ اس سے کے ساتھ ساتھ جو دو ملزم گرفتار ہیں جس میں نواز بٹی اور ایک گریڈ ٹو کا جو ملازم ہے نائب کاسید ہے جس کے سائننگ اتھارٹی تھا جو اٹھائیس عرب روپے سے زائد کے اساسے تھے اکاؤنٹس کی ٹرانزکشن تھی وہ اسی کی سائن کی مدد سے ہوئی تھی اس کے حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ مونس الہی سے کی جاری ہیں اس بھی آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اکام کا گینا ہے کہ مونس الہی کو ابھی گرفتار کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ حکمت عملی تیار نہیں کی گئے لیکن کیونکہ وہ شاملے تفتیش ہوئے ہیں ان کو جو سوال نامے دیئے ہیں ان کے ریٹن جو تحریری جواب ہیں وہ ان سے طلب کیے گئے ہیں اور اسی وجہ سے چار گھنٹ سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے ایف آئی اے جو کارپریٹ سرکل کرائم کی تفتیشی ٹیم ہے وہ جس میں ڈیپٹی ڈریکٹر اور اسسسنٹ ڈریکٹر سے میں دیگر جو افسران شامل ہیں ان کی جانب سے مونس الہی کو سوال نامہ دیا گیا اور انہیں وقت دیا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ تحریری طور پر بیان کرے اس میں آپ کو بتائیں کہ ابھی تک جی اطلاعات کے مطابق مونس الہی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں وہ اس کے جوابات جو ہے وہ دیں گے لیکن ابھی تک ایف آئی اے کی ٹیم کی جانب سے ان کو جانے نہیں دیا گیا اور وہ ابھی بھی ایف آئی اے آفس میں موجود ہیں جہاں پہ ان سے تحقیقات جاری ہیں تحقیقات جاری ہیں بہت شکریہ ایف آن ملک ہمارے ساتھے اگاہ کر رہے تھے مہدر آمدی بل اور بیرونی کرس کی ادائیگی روپے کو لے ڈھوبی انٹر بینک میں ڈالر مزید 89 پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر 207 روپے 25 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں مزید ڈیوزن سے جانیں گے جی سعید بلکہ انٹر بینک میں لمحہ با لمحہ ڈالر 207 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے وہ 206 روپے 24 پیسے پر بند ہوئی تھی اور آج ابھی 207 روپے 207 پیسے پر جا رہا ہے مہشن مانے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 207 پیسے پر پیسے ہو چکا ہے 12 اپرل 202 پیسے پر 182 روپے ایک پیسے پر ترین سپر پر ہیا جارہا ہے لیکن اپ دولن جو ہے وہ 207 پیسے پر پیسے پر ترین سطح پر جاری ہے اور مہشن مانے کے ہی مطابی بلند ترین اور بلند بلند کرس کی دائیوزن سے روپے کے اوپر شدید تباؤں ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی ویعہ سے کالوری جتر میں بڑی اصافہ ہے وہ دیجل میں بہتر آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ اگاہ کر رہے تھے اورنج لائن منصوبے نے صوبے کی مالی مشکلات بڑھا دی ہیں اورنج لائن ٹرین کے کرزے کی قس میں سالانہ چھے ارب کا اضافہ کرزے کے قس انیس ارب سے پچیس ارب روپے تک پہنچ چکی ہے اورنج لائن ٹرین کی قس میں مجموعی طور پر چھے ارب کا اضافہ ہوا ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجبود ہے ان سے جانیں گے علی رامے بتائیے گا اس حوالے سے پنجاب حکومت نے کل نئے مالی سال دوہزار بائیس تاریس کا جو بجڈ پیش کیا ہے اس بجڈ کے دستاویزات میں ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ آئندہ مالی سال سے جو پنجاب حکومت نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اورنج لائن میٹرو ٹرین کا یہ صوبے کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتا جا رہا ہے اور اس میں جو بجڈ دستاویزات میں بقیادہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ نئے مالی سال سے جب اس کی پیمنٹ ری پیمنٹ کرنی ہے اس کے لیے جو کرز لیا گیا تھا چائنہ سے تو اس کی واپسی پر اب سلانہ اس کے ایک کس کے اندر پانچ چھے رب روپے کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے پہلے اگر نئے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے بجڈ کی بات کی جائے تو اس میں انیس ارب روپے کی پہلی سلانہ کس کا ذکر کیا گیا تھا لیکن آئندہ مالی سال سے جو نئے مالی سال دوہزار بائیس تھے اس کا بجڈ پیش کیا اس کے دستاویزات کے مطابق اورنج لائن میٹرو ٹرین کی جو سلانہ کس نے کرزے کی اس میں چھے ارب روپے اضافہ کے بعد اب یہ پچیس ارب روپے کی کس بن جائے گی اور اس پروجیکٹ سے صوبہ مزید مشکلات کا شکار ہوگا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پنجاب کے اوپر دس خرب روپے سے زائد کا مجموعی طور پر کرز ہو چکا ہے جس کی ری پیمنٹ کا پلان دوہزار پچاس تک ہے لیکن پنجاب جب آرنج لائن میٹرو ٹرین کی کس پہ کرے گی تو اس میں ایک مزید ہرڈل جو مشکلات پنجاب حکومت کے لیے پیدا ہوگی کیونکہ دیگر جو کرز لیے گئے ہیں ان کی بھی واپسی اور ساتھ آرنج لائن ٹرین کی واپسی ہوگی تو اس کے کرزوں کی کس جو ہے اس میں سالانہ اضافے سے صوبہ جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوگا اور معاشرہ استقام جو ہے وہ نہیں آسکے گا لیکن اب اس پر جو بیرد دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ اب انیس ارب سے چھو پچیس ارب روپے تک آرنج لائن میٹرو ٹرین کی سالانہ کس پہنچ چکی ہے جرام میں ہمارے ساتھ اگاہ کر رہے تھے پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ ہوا اسادزہ نے کنوینس الاؤنس میں سو فیصد اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے گویٹ سولہ تک اسادزہ کو مہانہ پینتی سو روپے تک کنوینس الاؤنس ملتا تھا گویٹ سترہ سے اٹھارہ تک چھ ہزار روپے مہانہ ادا کیا جاتا تھا گویٹ انیس سے اکیس تک دس ہزار روپے تک مہانہ الاؤنس ملتا ہے اسادزہ نے کنوینس الاؤنس دو گناہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے کنوینس الاؤنس میں اضافہ نہیں کیا تو بھرپور احتجاج کریں گے اسادزہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کے بعد اسادزہ نے اب کنوینس الاؤنس بھی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے اور گریڈ سولہ تک کہ اسادزہ کو مہانہ پہلے پہلے پینتی سو روپے تک کنوینس الاؤنس ملتا تھا جو کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مزید بڑھایا جائے لڈی اے نے مالی سال دوہزار بائیس تیس کی تیاری شروع کر دی ہے لڈی اے کا اون سورس بجٹ میں چودہ ارب ڈیویلپمنٹ فنڈز رکھنے کا فیصلہ میگا ہاؤزنگ سکیم لڈی اے سیٹی کے لیے دس ارب رکھنے کی تجویز ہے دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں دورے نیاب اپ ڈیٹ کیجئے گا سال دوہزار بائیس تیس کے لیے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے بجٹ جو ہے لڈی اے کا ڈیویلپمنٹ کا چودہ ارب سے زائد ہوگا اور اس میں سب سے زیادہ لڈی اے کے میگا رہائشے منصوبے لڈی سیٹی کے لیے دس ارب رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اسی طرح لڈی اے کے جو اپنی ایونیو ون بیس سال سے متاثرہ سکیم ہے اس کے لیے چار ارب کے ڈیویلپمنٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے بات کی جائے تو لڈی اے کے تفاطر کی جس میں لڈی آفیس ہے بجٹی کا بہت زیادہ خرچ ہے مہانہ جو ہے وہ بل آتا ہے اس حوالے سے جو تجویز دی جا رہی ہے اس میں دس کروڑ کی لگر سے پورا سولر سسٹم کیا جائے گا اور لڈی اے کے تفاطروں کو سولر پر چلائے جائے گا وہ ملصوبہ میجر شامل کیا ہے لہور شہر کے اندر سرکوں کی ڈیویلپمنٹ سے متعلق کچھ نئی تجویز بھی رکھی جا رہی ہیں اور لڈی اے اپنے اون سورس بجٹ سے کچھ بلوک ایلوکیشن کرے گا جس میں میگا پروجیکٹ بنائے گا اس میں فیروزپور روڈ پر بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا جانے کی تجویز ہے جبکہ اکبر چوک پر فلائی اوور یا انڈرپاس بنانے کی تجویز ہے اسی طرح قادر توباس چوک میں بھی انڈرپاس بنانے کی تجویز ہے حتمی طور پر سفارشہ تیار کر رہی جاری ہیں گرین ٹاؤن میں بیشتر پرائیور سکولز میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں الاسلام سکول نوبل سکول رحمان سکول سسٹم میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں جنید ریاضم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جنید بتائے گا ان سکولوں کے خلاف کیا کاربائی عمل میں لائی گئی ہے گرین ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پر بیشتر نیجی سکولز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر یونی فارم کے بچوں کو سکولوں میں بلائی جا رہا ہے الاسلام سکول بھی یہاں پر کھلا پایا گیا اور دوسری جانب رحمان سکول اور نوبل سکول میں بھی بچے جو ہیں بڑی تعداد میں جو ہیں وہ سکول آ رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے ڈسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹی کے اگر بات کی جائے تو انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا اس حوالے سے سی ایم شکایت سیل میں بھی بیشتر شکایت درج کروائے گی اور اس حوالے سے ڈسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹی نے نوٹس لیتے ہوئے یہاں پر فیل آل سکول کو بند کرا دیا لیکن ابھی بھی گرین ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں جس کے اوپر سکتی سے پبندی آئید ہے اور کسی کو سمر کیمپ لگانے کی جزتر نیجیوں کا گرمی ہے اس حوالے سے سیکس ایکٹی سکول ایڈیوکیشن نے جو سمری بھجوائی کی تھی ایڈیوکیشن آتھارٹی کی جانب سے وہ بھی مسترد کر دی گیا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جو پرائیوٹ سکول ہیں انہوں نے کومتی حکامات کو ہوا میں اڑا دیا اور ابھی بھی تعلیمی سرگرمیاں یہاں پر جاری ہیں اور بچوں کے والدین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر یہ سکول بند کروائے جائیں کیونکہ گرمیوں میں بچے جو ہیں مختلف موزی امراض میں مختلع ہو رہے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر سکول بند کروا دیے جائیں تو ان کے بچوں کی صحت جو ہے ان کو بچایا جا سکتا ہے اور دوسری جانب ایڈیوکیشن آتھارٹی کا کہنا ہے نیو سٹوڈیو سے فیلوقت اتنا ہی